لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر کسٹمز حکام نے لاہور سے بودھا کے نایاب مجسموں کی سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی ترجمان کسٹمز کے مطابق حکام نے جنرل پوسٹ آفیس لاہور میں کاروائی کی اور بودھا کے نایاب مجسموں کی سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی ترجمان کے مطابق کسٹمز حکام نے چیکنگ کے دوران پارسل سے مجسمیں برامت کر لی اور پارسل بک کرانے والے شخص کے خلاف کاروائی شروع کر دی آدمی مارکٹ میں بودھا کے ایک مجسمے کی قیمت پچاسی لاکھ روپے سے زائد ہے ترجمان کے مطابق کسٹمز قانون کے تحت مجسمیں بیرون ملک بجوانی پر پابندی آئیت ہے تحویل میں لیے گے مجسموں کی محکمہ اثار قدیمہ سے جانچ کرائی جائے گی ترجمان کے مطابق کسٹمز حکم